دنیا میں یہ بحث ہوتی ہے کہ سب سے مبارک پانی کونسا ہے سب سے بہترین پانی کونسا ہے پاکیزہ پانی کونسا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو قدموں سے جاری ہوا آب زمزم وہ بہتر ہے وہ بڑا مبارک ہے یقین بڑا مبارک ہے مکہ پاک جاتے ہیں مدینہ طیبہ جاتے ہیں بار بار پیتے ہیں دل گھنڈا ہو جاتا ہے مگر خدا کی قسم ہدیبیہ والوں پر ہماری جانے قربان ان صحابہ کو جو پانی پینے کو ملانا ہم تو وہ بات سن کے ریمان تازہ کرتے ہیں ہوا کیا تھا پندرہ سو صحابہ ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں مدینہ پاک سے مکہ جانا ہے راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا صحابہ آکر کہتے ہیں حضور پانی نہیں ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا بزو بھی کرنی ہے جانور بھی پیاسے ہیں ہم بھی پیاسے ہیں ارے صحابہ سے کوئی تو کہتا پانی چاہیے تو کسی آس پاس کوئیں پہ ڈھونڈو پانی بھی تمہیں نبی پاک کے پاس سے لینا ہے سب کا عقیدہ تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو جتنا پانی ہے سب جمع کرو سارے صحابہ نے مل کر جمع کیا روایت کے الفاظ ہے ایک برتن بھی پورا نہیں بھرا یعنی سب نے اپنی چھاگل اپنے تھرموس کہلیں سب ڈالیں اتنے سارے صحابہ سے ملا کر بھی اتنا پانی نہیں تھا کہ ایک پورا برتن بھرتا اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہم نے بڑے واقعات سنے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا اسا مارا تھا بارہ چشم زمین سے جاری ہوئے جناب زمین سے پانی نکلنا عقل میں آتا ہے آج بھی بورنگ درو تو پانی نکل آتا ہے پہاڑوں سے چشمیں جاری ہوتے ہم نے بھی دیکھے پاپتھروں سے آبشار ہم نے بھی دیکھے ہیں مگر میرے آقا کی شان نرالی ہے آقا نے کوئی اسا اٹھا کر زمین پر نہیں مارا اپوکر کسی پہار پر نہیں ماری اللہ کے حبیب نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے اس پیالے میں رکھ دیا صحابہ کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا